انسان کی بھی یہی عالت ہے اس کا سوال نہیں ہم سب اندھے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے ہم مانگتے کیا ہے سنسار میں آکے صرف سنسار کی کامناہوں میں اپنے جیون کو برباد کرتے ہیں انسان کا اپنے لیے جینا اپنے لیے کچھ کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے انسان اگر سنسار میں آکے کسی دوسرے کے لیے یا تو کوئی دان پن کرے پروفکار کرے دوسرے کی مدد کرے سائطہ کرے اگر ان چیزوں کو کرتے کرتے ہیں میں کہتا ہوں نشید روپ سے ایک دن وہ پرمارس پر بھی لگ جائے گا اور پرمارس کیا ہے کہ آتم صدی کا کام ہے آتم جان کا اور اپنے کلیان کا کاری ہے جب پوراں گروہ کی سن مل گی انسان کوئی سنسار میں آئے نہیں چاہیے میرا کلیان ہوگا یا نہیں ہوگا اور ساسروں میں تو چھوٹی چھوٹی بات بتائی گئی ہے کلیان ہے کیا کلیان تو ایک پل میں ہوتا ہے گروہ سروس سمرت ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جیو کو وہ طاقت دے کے جیو سے کرنی کرائیں کیوں کروائیں کہ جیو کا اپنا جو کرم ہے جنم جنمانتروں میں جو کرم کر کے آئے جو کرم کا بوز ان کے شر پر ہے اس کرم کو جب تک نہیں کٹ لیں گے وہ کرم پیچھا کرتا رہے گا اسی لئے کہیں کہ کرنی کرو مار من ڈالو اور اندری روک دوارہ کہ کرنی کرو گے وہ کرم کٹنے کے لئے ہے من کو روکو من میں اٹھنے والی کامناوں کے پیچھے مت بھاگو من تو پل میں کچھ ساتا ہے پل میں کچھ ساتا ہے اس من نے بڑے بڑے رشیوں کی منیوں کی سادکوں کی اور یہاں تک کی برما بشنو محیش کی بھی فضیتی کروائی ہے جو اس من کے چکر میں آئے وہ کبھی نہیں بچ پایا اسی من کو سمجھانے کے لئے گرو کی ضرورت بڑھتی ہے من کو کوٹ کے گرو کی سرن میں لگا کے ایسا محیر بناو کہ تاکہ یہ جو بدمانسیاں کرتا ہے جو اس کے من میں اٹھنے والی سنکائیں ہیں وہ پھر سے پیدا نہ ہو من کو نربل بنادر من کو نربل بنانے کے لئے اس سے طاقتور کے کابوں میں دینا پڑے گا من سے طاقتور گرو ہے گرو کی سرن میں جب تک من نہیں جاتا تب تک یہ کسی کی دوسری چیز کی کابوں میں آنے ہمارا نہیں ہے لیکن ہم من کے کہے کام کرتے ہیں جو من کے کہے کام کرتے ہیں وہ منمک ہیں لیکن گرو کے سنمک نہیں رہتے ہم من کے سنمک ہو جاتے ہیں گرو سے بے مک اور من کے سنمک من کہتا ہے وہ کرتے ہیں گرو کہتا ہے اس کو پیٹھ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کسوں سے گروہ نے اپنے ہت کی بات کی ہے گروہ کا کیا فائدہ ہے کیا چاہتا ہے گروہ آپ سے ارے گروہ نے اگر کوئی بات کہی ہے گروہ کا لالت نہیں ہے تمہارے کلیان کی بات کہ دی جو بھی ان کی موز میں بچن ہمارے لئے نکلتا ہے اور بچن کو ہم منتر مان لیتے ہیں صد مان لیتے ہیں ہمارے کلیان کا ہے لیکن ہم نے گروہ کی بات میں اگر سنکیہ اتنی بھی اٹھائی کہ گروہ نے کیوں کہی کیوں کہی چرن داسی اتنے بڑے سنت ہوئے ہیں کہ بات نہ پوچھو اتنی بانی انہوں نے لکھی ہیں وہ گروہ مکہ لکشن بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ گروہ مکہ میں لکشن گاؤں جدے جدے کرسن جاؤں پرثم گروہ سو جھوٹ نہ بول لے کھوٹی کھری گروہ آگے کھول لے دوجہ گروہ کو پہنے لگاوے نشے کر گروہ سنک سماوے جو کوئی گروہ کا لےوے نام تشکو نیور کرے پرنا پرثم گروہ سو جھوٹ نے بول لے ہم تو چالاکی گروہ سے کرتے ہیں جو ماں باپ کے سامنے سچ نہیں بتاتا ڈاکٹر وید کے سامنے اپنی بیماری چھپاتا اور جو گروہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ بولتا اس کا کلیان کون کر دے گا اس کے لئے گروہ کیا مائنے رکھتا ہے یہ بے مکھوں کے لکشن ہے گرمو کا لکشن یہ ہے کہ گرمو کو اپنی کھوٹی کھری بری بلی گروہ کے سامنے جا کے کھول دے گا کیوں کھول دے گا کہ جب تم نے اپنے مند کے ادھگار مند کی بات گروہ کے سامنے پروش دی تو گروہ اپنی طاقت سے تمہارے کرم کو کٹ دے گا اسی طرح کٹ دے گا پرارچنائیں آرتی ہیں یہ آرت کرتے ہو یہ آرچنائیں کرتے ہو کس لئے کرتے ہو کہ مجھے بکسو میرے گناہوں کو مات کرو میرے پاپوں سے میرا پند چھٹا ہو بڑی طاقت ہے ان میں جب تک تم اپنی یاسنا نہیں کرتے ہو یاسک نہیں بن کے جاؤ گے ماف کرنے والا کس کو ماف کر دے گا اس لئے گروہ کے سامنے بات نہیں چھپانی گروہ کے سامنے تم نے پرگٹ کر دی نہیں تو تمہارا ہی پاپ تمہارے آتما کے اوپر میل بن کے وہ تین پرکار کے پردوں کے آون میں دھٹ دے گا روح کو اور ایک بار جس کی روح ملین ہوگی اس کو پھر دوسرے برے کرم کرنے میں کوئی ہس کے ساتھ نہیں ہوگی پھر تو وہ ایک کے بعد ایک برے سے برے کرم اور کرتا چلا جائے گا اس لئے اپنا عدیقار نہ مان کے اپنے آپ کو گروہ کے عدیم کرو جس گرمک نے گروہ کی عدیم تصمیقار کر لی اور اپنا عدیقار ہی گروہ کو سوپ دیا تو اس کو کس کرنے کا عدیقار نہیں رہا اور جب بھی وہ کوئی کرم کرتا ہے کوئی کریہ کرتا ہے اور کرنے سے پہلے اس کے دل میں سنکلب آتا ہے ویچار اٹھتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں کیا یہ میرے کرنے لائق ہے اگر کرتا ہوں تو مجھے عدیقار نہیں ہے کیونکہ گروہ نے ایسا نہیں کہا تو اس نے کہا کہ گروہ سے جھوٹنا بل ہے کھوٹی کھری گروہ آگے کھولے جو کوئی گروہ کو پہ دجھے گروہ کو پہ نہ لگاوے اگر گروہ کی بات میں تم نے پہ لگا دیا سمجھو کہ کھراب کر لیا سارا کام اس نے کھوٹی کئی کھری کئی مندی کئی بھلی کئی چنگی کئی تمہارے ہت کی کئی ہے اسی میں تمہارا کلیان ہے اسی میں بھلائی ہے کسی بھی پرکار سے ان کی کہی ہوئی بات میں جائر میں وہ ضرور دکھائی دے گی کہ تمہارا نقصان ہے جائر میں ضرور دکھائی دے گی لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سے گروہ نے تمہارا کون سا کلیان کر دیا ہے اور اگر کوئی گروہ کا نام بھی لیتا ہوا دکھائی دے جائے تو اس کے تو بار بار چرن چھونے چاہیے کہ تم تو گروہ کے گھر کیا ہے تم نے تو میرا آج کا دن بنا دیا تم نے میرے بھاگے کو جگہ دیا کہ گروہ کا نام لے دیا جو انسان صبح اٹھ کے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا صبح ہو میرا اچھا ہو تو گروہ سے بڑھ کے کوئی جیسی زیو کا کلیان کاری کوئی ساتھی کوئی ہماتی نہیں ہے تو جو ہماری ہی ساتھ دینے والا ہمات کرنے والا کلیان کرنے والا جنم جنم کے پاپوں سے مکتی دلانے والا اگر مل جاتا ہے تو پھر ہمارا سنسے اور بھرم رہنا بیکار کا ہے اب بات ہے کرنی کی رادہ سوہی مت میں نے کہا تھا کوئی پاکھنٹ نہیں کوئی آدمر نہیں ہے یہ ہے آتم تتوے کو پہچاننے کی اپنے آپ کو جاننے کی اور اپنے آپ کو کون جانے گا اپنے آپ کو وہ جانے گا جس نے اپنی کامناوں کو کابو کر لیا کامناوں کو کابو کون کرے گا جو چاہتا ہے کہ میں سنسار میں دوبارہ نہ آؤں یہ جنم مند سے مکت ہو جاؤں ایک دن کا کام نہیں ہے دیرے دیرے کر کے اپنے مند کی نرخ پر رکھ کرو اپنے روزانہ کے جو کیے گئے کرم ہیں ان پر دھیان کرو کہ میں نے کتنی گلتیاں کی میں نے کتنی جھوٹ بولی اور میرے کیے ہوئے سے میرے بولنے سے میرے کرنے سے کس کو کتنا دکھ ہوا کسی کو کسی بھی پرکار کا دکھ نہ دو تمہیں آپ نے آپ کو سگن ملے گا تم اگر تھگے جاتے ہو تو اس پر کوئی سنکوچ نہ کرو کسی دوسرے کو مت تھگو پاپ کرنے سے گھرنا کرو پاپی سے مت کرو پاپی سے گھرنا کرو گے اس کا پاپ تم اپنے سر پر اوٹ لوگے لیکن تم پاپ کرنے سے گھرنا کرو گے تو تم پاپ کرنے سے بچ جاؤ گے کرم کے بھاگی نہیں بنوگے کسی بری چیز پر کبھی درستی نہ ڈالو کسی دوسرے کی چیز کو کسی بھی پرکار سے اس کو اپنانے کی کوشش نہ کرو جس پر تمہارا عدیقار نہیں ہے کیونکہ اگر ایک بار تم نے ایسا کیا تو من کو ایسی عادت پڑھنے کے بعد میں وہ تمہیں گرا دے گا یہ پرکشہ ہی لیتا ہے من اور یہ ڈگانے کے لیے بھگتوں کے ساتھ تو انہیک و بار ایسی باتیں جنگی میں آتی رہتی ہیں ایکانت کا سمیں نت پرتی کے لیے تھوڑا بہت ضرور نکالو چاہے اس ایکانت کے سمیں میں تم کچھ بھی نہ کرو لیکن اس نیمت کے گروہ نے مجھے یہ ایک پرن کروایا ہے الگ جگہ پر جا کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے گفاؤں میں نہیں جا سکتے پہاڑوں کندراؤں میں نہیں جا سکتے اگر ایسا کرتے ہو تو اپنے کرم سے بھاگنا ہے سنت مت کی سیدھی اور سچی اور سرن لائن کیا ہے کہ ضرور ایکانت کا سمیں اپنا لے کے اپنے چاہے ایک کمرے میں ایکانت میں بیٹھ کے کچھ سمیں کے لیے چاہے کسی سے کوئی بات نہ کرو آتم چنتن کرو سوا دھائے کرو اور اس میں کوئی بانی کوئی مہا پرسوں کا جکر کوئی ان کی جیونی کی باتیں کوئی بھی گروہ کا بچن یا اکدیش یا کچھ بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے ایک آگر چھت ہو کے سب ادھر ادھر کی باتوں کو تیاک کے ایک ہی بندو پر قائم کرو جس کو کوئی گیان نہیں ہے اور جو جنہوں نے گروہ سے گیان لیا ہے جنہوں نے نام لیا ہے وہ ایک آنکھ میں جا کے اپنی آنکھیں بند کر کے گروہ کے روپ کو پرگٹ کر کے من کی بٹھیوں کو ایک آگر کر کے اس میں لگاؤ اور جو جو دیرے دیرے کر کے اس میں تمہاری بڑوتری ہوتی چلے جائے گی کیونکہ تمہاری آتم امتی ہوتی جائے گی اور اپنے آپ میں اتنی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ گے تمہارا چت شاند ہوتا چلا جائے گا مند میں آنند اور شانتی آئے گی روح پر لگے ہوئے مل وکشے آورن کے پردے اترتے چلے جائیں گے تم عزوال پاک اور پویتر ہو کے ہنس روپ ہو جاؤ گے ہنس روپ ہونے کا مطلب ہے کہ تم اپنے گھر جانے کے لئے تیار ہو جاؤ گے ہنس کسی جیو کو دکھ نہیں دیتا ہے موتی چگنے والا دودھ اور پانی کو الگ کر دینے والا ہے اسی لئے سمتوں نے بار بار اس روح کو آتما کو ہنس روپ کہا ہے ہنس کیوں کہا ہے یہ ایسا جیو ہے کہ سمدر میں رہتے ہوئے مندنگ مچھلیوں کا آر نہیں کرتا اسی کے روپ کا اسی سے ہوتے ہوئے بھگلے اسی کے رنگ کے ہیں اسی روپ کے ہیں اسی شرور میں رہتے ہیں وہ مچھلی مندک کھا کے گزارہ کرتے ہیں لیکن اسی سمسار میں رہتے ہوئے گرمکھوں اور منمکھوں کی تلنا بھی ہنس اور بھگلے سے بھونڈ اور بھورے سے کی گئی ہے یہی انتر ہے تو یہ جو ایسے آسرموں کی کہندروں کی ستھاپنا ہوتی ہے وہ اسی لئے ہوتی ہے کہ تاکہ اس میں بھٹکے ہوئے جیو آئیں اور ان میں سدھ رہے ہوئے جیووں کے ساتھ ان کا ملن ہو اور ان کو دیکھنے کے بعد میں وہ اپنی سنسار کی ملین واصلہوں کو تیک کے اور اسے پربو سے ملنے کے مارک پر چلیں اور اپنے آتم کلیان کا کاریے میں لگیں جس سے اس کا منوشی چولہ ملنا سمپور نہ ہو اور اس کا ان کو پورا پورا لاب ملے اب دنیا میں کتنے پرکار کے جیو ہیں لیکن جو سنساری جیو ہیں جن کے سر کے اوپر کال کا پنجہ ہے بھٹک جاتے ہیں کوئی کسی لالچ میں آکے بھٹکتا ہے کوئی کسی طرح آکے بھٹکتا ہے لیکن راہ چلتے جو گرتا ہے اس کو دوست نہیں لگتا راستے میں چلتے ہوئے گر جاتا ہے گر کے پھر اٹھے گا پھر اسی مارک پر سے لے گا سنتوں کا جیو بھٹکتا نہیں ہے اب کبھی کوئی یہ کہے کہ سنت پکڑتے ہیں سنت کو گرد نہیں ہے پکڑنے کی سنت سب کے لیے ارے ادھیا پکڑاس میں پڑھانے والا سب بچوں کو ایک ہی لیسن دیتا ہے ایک ہی شکشار ایک ہی اپنیش کرتا ہے لیکن اس کو پڑھنے والے الگ الگ جن کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ویسا ہی گیان لے لیتے ہیں ان سے جیسے پتھوی ماتا میز ساری چیزیں موجود ہیں اسی میں مرچ کتنی گرمی پاتی ہے اسی میں کتنے مٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں اسی میں کتنے کھٹے کڑوے پیدا ہوتے ہیں جتنی پرکار کی چیزیں سب اسی میں پیدا ہوتی ہیں اسی پرکار سے سکل پدارت ہے جگمہ ہی کرم ہی نرپاوت نہیں اب یہ ست سنگ روپی ساگر میں آکے بھی جو لوگ منڈک اور مچلیوں کی تلاس کرتے ہیں یہاں بھی آکے جو لوگ اگنوں کو ڈھونڈتے ہیں یہاں آنے کے آدم بعد میں بھی اپنی بری واصلہوں کو نہیں چاہتے ہیں تو سنت مت کے کیا خاک ہوئے کیسے کلین ہوگا ہوں جی ہوگا یہاں تو ایک دم نکھالس بھگتی کی وہ امر دارہ پلائی جاتی ہے جس کو پینے کے بعد اہم رت کہا ہے مرتا نہیں ہے پھر کبھی بھی دے روپ چلی جاتی ہے لیکن روپ ایک دم سمتم تر ہو کے خدا کے مالک مالک رہا سوامی دیال کے چرنوں میں جا کے سماتی ہے یہاں تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ملیں گے آپ کو جا کے دیکھو گے ستائی کا بخان نہیں ملے گا کہیں بھی سب آٹھ امبر ہے اب جب کرنا ہی ہے تو چھپانے کی کیا ہے انسان کو جب یہ سچائی کہنا چیخ جائے گا جب اپنے اوگل پر گھٹ کرنے لگ جائے گا دوسرے کی گنوں کی تعریف کرو دوسرے کے اوگنوں کو مب دیکھو اپنے اوگنوں کو گن گن کے نکالو یہ نیائے ہوگا یہ ایک اچھی عادت ہوگی جو تمہیں سلار کی اور لے جائے گی لیکن اپنی کمی ہوتے ہوئے دوسرا کمی بتاتا ہے اس پر آنکھیں لال کرتے ہوں دھوکہ ہے جھوٹ ہے احسان مانو اس کا جس انسان نے تمہاری کمی نکاہ دی تمہاری گلتی بتا دی تمہارا عیب دکھا دیا اس کا احسان مانو پیرس ہوئے اس کے کہو کہ تم نے میرا بڑا کلیان کر دیا کہ میں اپنے اوگن خود نہیں دیکھ سکتا